نگمہ یکت پرتیبہ پال نے گلوار کو مچھی بازار شیط کا دورہ کیا ہے اس دورہ نگمہ یکت ندی گنارے جبریہ قبضوں کو لے کر نگمہ دکاریوں پر جم کر ناراض نظرائی نگمہ یکت پرتیبہ پال اچانک سمارٹ سیٹی کے ثیت مچھی بازار سے مالگنج تک بننے والی سڑک ندی گنارے سوندری کرن کاری کا جائزہ لینے پہنچ گئی ہے جسے دیکھر نگمہ یکت ادھیکاریوں سے ناراض دکھی دراصل وہ اس لئے کیونکہ ندی کنارے گندگی کا امبار تھا اور یہی نہیں نالا ٹیپنگ کے باوجود یہاں ڈرینیج کا پانی ندی میں مل رہا تھا لہٰذا ادھیکاریوں نے یہاں جبریہ قبضے کی یہ جانے کی بات نگمہ یکت کو بتائی نگمہ یکت پرتیبہ پال نے چرچہ میں بتایا کہ سمارٹ سیٹی کے تحت چل رہے کاریوں میں کسی بھی طرح کی کوتا ہی سہر نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جلد ہی ان کاریوں کو بھی پورا کر دیا جائے گا اچھی مزار کا جو ایک ہم لوگوں کا سڑک کا پیچ بچا ہوا تھا جو کنیکٹیوٹی پوری نہیں ہو پا رہی تھی دوسرا یہ ریور فرنٹ کا بھی حصہ ہے ریور کے کنارے یہ انکروشمنٹ ہونے سے کئی طریقے کی گندگی بھی ندی میں جا رہی تھی کئی طریقے کا ہم لوگوں نے دیکھا کہ ویسٹ بھی ندی میں جا رہا تھا تو بیسیکلی اس روڈ کو پورا کنیکٹ کرنے کے لیے ساتھی ریور فرنٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ری لوکیشن جروری تھا یہاں جو لگ بھگ 123 گھر ہیں ہم لوگوں نے شفٹ کیے اپنے پردھان منتری آواز یوجنا کے گھروں میں اور یہاں سے جو پریوار ری لوکیٹ ہوئے ہیں ان کی جو جگہ پوری کھالی ہوئے ہیں اس پہ ہم لوگ ریور فرنٹ کوریڈور اپنا ڈیولپ کریں گے ریٹیننگ وال کا کام لگ بھگ کمپٹیٹ ہو چکا ہے کمپٹیشن کی اور ہے اور اس میں پورا گرین لیو اور فٹ پات کا جو کام ہے آنے والے سمیمی کیا جائے گا بات کلیر ہو جائے گا